بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کلفا کویا آئس کریم بنا رہے ہیں جو کہ بنانی بہت آسان ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس دودھ کو ہبار لیا ہے یہ ہمارے پاس ایک چمچ مکھن ہے اور بادام اور پیستا یہ مکھن ہم نے دودھ میں شامل کر لیا ہے مکھن کو دودھ میں ملٹ ہونے دیں گے دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ 3-4 بکایا دودھ رہ جائے جب اتنا گاڑا دودھ ہو جائے تو یہ ہم نے بازاری فروزن ڈیزرٹ میکس کا ایک پیک لیا ہے اور وہ اس میں ہیستہ ہیستہ شامل کیا ہے جب ہم اسے شامل کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے تا کہ کوئی لامس نہ بنیں یہ باقی ہم نے جو خود کرشٹ بادام اور پیستا رکھے تھے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں یہ دیکھئے اب ہمارا کل فاک ہویا آئس کریم کا پیکٹر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے یہ ڈیٹس رائسز لیے ہیں ڈبروٹی کے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اس کو پہلے ہم نے ڈھنڈا کر لیا ہے ڈھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اسی بلینڈر میں اس میں ڈبروٹی کرش کیا ہے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے پلینڈر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا کل فاک ہویا آئس کریم بنے وہ تھوڑی سی سوفٹ بنے تھنڈا ہونے پہ ہم اسے یہ جو ہمارے پاس کل فا مہر سے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور اسے فریج میں ہم آور نائٹ رکھ لیں گے یہ الحمدلللہ فریز ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کیسا بنائے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھا اور لذیذ بنا بہت ہی میٹھا ڈیزرٹ بنا کے بچے سے کھا کے بہت خوش ہوئے آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں لافیز